آپ کا نام میرا نام جعوید وزیر مسیح ہے بھائی صاحب گیر مسلم اور میں مذہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں بھائی صاحب آپ بسلمات اور اس ساتھ سے بڑھ کر بھائی صاحب آپ مسلم آنے کے اگر مسلم ہیں جی میں کرسچن ہوں جی ہاں جی ہاں پوچھ سکتے ہیں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین ہوں اور فالور ہوں میں میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں اگر ہم صورتِ مائدہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نسارہ ہے جو مسیح ہیں یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جب آپ پہ برا وقت آیا توبہ مازد کے ساتھ میں لفظ لیتا ہوں تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے بنا دی اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچھرہ پھیکتی تھی لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے اس کا کیا ہوا کہ دو تین دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا جب آپ نے دیکھا کہ وہ بسترے بیماری پہ پڑھی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تیمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دی اس پر اس کے سوال آ رہا ہوں سوال آ رہا ہوں نا بھائی انٹرپ کیوں کرے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بڑھکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسانے حال نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کونوں مکان آخری نبی جو اس سرور کائنات رحمت العالمین ہیں وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں وہ آپ کی اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا آخری آخری الفاظ بائی صاحب کا اچھا سوال ہے ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی رحمت اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے اجرت کی تو ابی سینیہ کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی اور ذکر کے قاورج جو کچھرا پھکتی تھی اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے الفاظ اسمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیوں جب اللہ کے رسول ححمت العالمین ہے تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیاسی میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرشن ہیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں ایم اکریشن یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن میں ایک تیہہ حصہ مقاطب ہے یا حلال کتاب یا حلال کتاب کہو اہل کتاب سے یعود اور نصارہ سے تو ایک تیہہ حصہ قرآن مجید کا تقریبا اہل کتاب سے مقاطب ہے راب کا سوال کہ اللہ کے رسول ححمت العالمین بے شک ہے قرآن کی آیتیں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجائے سارے عالم کے لئے سارے انسانیت کے لئے وہ بے شک ہے اس پہ کئی کتاب لکھئے گئی اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ جاننا ضروری ہے مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفسر سے بھی دیکھتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے اگر وجہ اکدم صحیح ہے میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھے رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسیح ہے آپ سمجھے نا تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاتکار کر رہا ہے یا زناب الجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے ارے رحمت العالمین کیا بولیں گے سلام علیکم بولیں گے آپ اس کو کیا کہیں گے اگر آپ بلاتکار دیکھ رہے ہیں زناب الجبر ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے میں مسلمان ہوں السلام علیکم اللہ کے رفض کی حدیث ہے اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہے تو ہاتھ سے رکھو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تو زبان سے رکھو زبان سے نہیں رکھ سکتے تو دل میں کوسو یہ مثال دے رہا ہوں میں مہینے کہتا ہوں کیا بور انسان ہے مہینے کہتا ہوں کہ آپ گلت کام کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان میں آپ کو نفرت کینا جا کے دیکھ رہا ہوں جاوید بھائے میں آپ سے محبت کرتا ہوں جاوید بھائے میں آپ سے محبت کرتا ہوں please on the microphone I love you too خلاص تو آپ یہ جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں میرے لئے گالی ہو گئی نا no sir ماذرت میرے اکیلے ساتھ نہیں میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں بلکہ بہت سے مہینے دوست ہیں ما شاء اللہ اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی گلتی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کی اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے ہمارے سامنے ہمارے امان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں اور ہم خموشی سے ایک گدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے میں اجتماعی بات کر رہا ہوں ابھی پچھلے دنوں یہ پورا بھائی صاحب بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے تقریر کا سیشن نہیں ہے تقریر کے سیشن کے لئے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے آپ کا سوال میں اپنے پوچھے میں جواب دیا اگر کوئی شخص بینہ وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے اور قرآن کی تو آیت ہے جتنے بھی گیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چونتیس سورہ فسیلت کیاپٹر فورٹی ون ورس تھٹی فور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برطاو کرتا ہے اس کا بندلہ اچھا ہی سے دو جعوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر کوئی آپ سے برا برطاو کرتا ہے تو قرآن فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے اچھا برطاو کرو آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائیں گا یہ قرآن کی آیت ہے سورہ فسیلت سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چونسٹ تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نون پریکٹسنگ مسلم ہوگا مطلب ہر مسلمان تو میں نیکی حصہ اچھا ہے اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے آپ جیسا کہے کہ پورے قوم پہ چڑھاؤ کرنا بلکل غلط ہے اسلام میں بھی نہیں ہے اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حق دار ہے اس کو سزا ملنا چاہے اس کا مطلب میں پوری قوم ان فیکٹ اگر آپ ہشٹری پڑھیں گے آپ تاریخ پڑھیں گے آپ تاریخ میں پڑھو چاہے وہ چھٹی صدی کی ہو ساتوی صدی کی ہو اٹھی صدی کی ہو آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے وہ اسلام کے رول میں اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو تو جتنے گیر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کیوں اسلام میں ہیں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے کرو نہیں کرنے کا نو پرابلم ایک جذیہ دو ایک جذیہ خود بڑی امون نے آپ کی انکم ٹیکسیں بہت کم ہیں جذیہ مطلب آپ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں تو جذیہ ٹیکس آپ دیتے آپ قبول کرتے اور جب جذیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے اسلام میں کہتے ہیں دمی اور آپ اگر اسلامی شریعہ رول کے اندر گیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے آپ کو کوئی چھونے سکتا ہے اور اگر جنگ ہوتا ہے تو آپ کو لڑنجے کی بھی دروت نے باقی سب مسلمان کو لڑنجے پڑے گا اور جذیہ بہت کم ہے انکم ٹیکس کا تو سمال پرسنٹیج ہے اسی لیے اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑیں گے جب سلاؤ دن ایو بھی نے کونسٹانتین نوپل پہ حملہ کیا اس وقت جو کرسٹینز تھے عیسائی مذہب میں کئی فرقے تھے آرثوڈاکس پروٹیسٹینز کیتلکس خود عیسائی لوگ اپنے باقی عیسائی بھائیوں سے ان کو قتل کرتے تھے اور جب ان لوگ نے کونسٹانتین نوپل کو تو مسلمانوں پہ ظلم کیا تو جب سلاؤ دن ایو بھی نے کونکر کیا تو عیسائی لوگ ڈرے در گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آگئی تو ان نے کہا میں سلاؤ دن ایو بھی ہوں میں مسلمان ہوں آپ میرے راج میں ہشٹری پڑھیں گے آپ کرشن عیسائی چاہتے تھے کہ سلاؤ دن ایو بھی رول کرے تاکہ وہ محفوظ ہو اب ہشٹری پڑھئے آج مسلمان کو دیکھ کے دین کو نہ سمجھے قرآن کو پڑھئے حدیث کو پڑھئے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے عزت دی ہے گیر مسلمانوں کو دعوت دو قبول کرتے اچھی باتیں نہیں قبول کرتی کس پہ جور دبستی نہیں اگر کوئی اسلامی ملک میں کوئی بھی چرچ ہے یا ٹیمپل ہے اسے ڈسٹرائی کرنے کی زیادت نہیں انلیس وہ کوئی فتنہ کر رہا ہے یہ سب اصول ہے وہ فتنہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے تو ایک اسلامی ملک میں سب سے زیادہ محفوظ ہے مسلمان اور میں مثال دیتا ہوں میری جام میں سے آ رہا ہوں ملیشیا ملیشیا میں ہندو چھے فیصد ہے سکس پوائنٹ تھری پسنٹ چھے پوائنٹ تین پسنٹ ہے آپ کمپیر کریں گے بیٹوین انڈیا جس طریقے سے انڈیا مائنوریٹی مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے ہم فورٹین پوائنٹ تھری پسنٹ ایک اچھے طریقے سے اتنے ان کو رائٹز دیئے یہ ایک مثال ہے میں پاکستان کے بارے میں کہنے سکتا ہوں کیونکہ رہتا نہیں میں نے کہتا ہوں پاکستان اچھا سلوک کرتا ہے میں اچھا سلوک کرتا ہوں مجھے حق نہیں بولنے کیونکہ میں جانتا نہیں لیکن ملیشیا میں جا رہتا میں جانتا ہوں اتنے رائٹز ان کے پاس اتنے حقوق دی گئے تو اسلام کے اندر گیر مسلمان محفوظ ہے صرف فتنہ نہیں کرنا چاہے کہ قرآن کہتے ہیں فتنہ قتل سے اور خراب ہے تو اگر آپ فالو کرتے ہیں جو اس اسلام ملک کا قانون ہے تو گیر مسلم صرف گیر مسلم ہونے کے وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا اور کرتا ہے تو غلط ہے سکتا سکتا سکتا